ہیلو پرنس، ہاو آئیو؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ابھی جو زبور آپ کو میں سکھانے جا رہا ہوں وہ موسٹی تلاوت کے بعد بہت خوبصورت لگتا ہے کیونکہ اس کے جو اشار ہیں جو اس کے لرکس ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں کسی بھی تلاوت کے بعد اس کو آپ چرچ میں گا سکتے ہیں زبور کے بول ہیں تیری ہے کل دیوچ کیتا تیری رحمت تی دھیان پہلے ایک دفعہ میں بجاؤں گا اب ہوتے دھن لیں موسیقی 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 بدین موسیقی 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 اور آپ نوٹ کیجئے کہ کون سے سور سے ہی شروع ہو رہا ہے اور کس طرح اس کا جو پھیلاو ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے سب سے پہلے میں ستھائی پہ جاؤں گا سرگار سے دیکھئے دوبارہ دیکھئے موسیقی موسیقی اب اس کا انترہ دیکھیں کہاں سے شروع ہو رہا ہے موسیقی 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 جی دوستو ایزی ہے آسان ہے تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ جب ہم انترا شروع کرتے ہیں تو اس کی موسیقی جو فرسٹ لائن ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کچھ اوپر چلی جاتی ہے لیکن جو اس کا جو سیکنڈ لائن جو ہوتی ہے وہ موسیقی ویسی ہی سیم ہو جاتی ہیں جیسے کہ استائی میں ہوتی ہے تو آپ غور کیجئے کہ کافی سارا حصہ جو ہوتا ہے وہ بار بار کسی بھی سانگ کا بچتا ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت غور سے دیکھنے والی ہوتی ہیں خاص کر جب انترا بجا رہے ہیں تو اس کی جو فرسٹ لائن ہے اس کو دیکھ لیں کہ وہ کیسے جاری ہے باقی جو ہے وہ استائی کی طرح ہی واپس جو لائن ہے اس کو بولنا ہے آسان ہے ایزی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا ضرور میسیجز میں اپنے میسیجز چھوڑیے گا میں ضرور ان کو دیکھوں گا کہ آپ لوگ کتنی دلجسپی لیتے ہیں شکریہ خداوند آپ کو آپ کو سیکھنے کی اور آپ کو چرچز میں بجانے کی توفیق اتا کر شکریہ شکریہ